ہم نے table of content ڈائڈ کر لی ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ list of diagrams اور list of tables وہ بھی ایڈ ہو جائیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے جتنی بھی diagrams ہیں اور tables ہیں ان کو caption کرنا پڑے گا کیا ہوتا ہے ان کے نیچے ان کے بارے میں لکھا ہو تو ڈائیگرام کو کلک کریں گے یہاں پہ reference میں جائیں گے reference میں جا کے یہاں پہ option آئے گا insert caption تو اس کو کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں figure one لکھا ہوا ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں اس کا نام دے دیتے ہیں what is ai ٹھیک ہے اور اس کو copy کر دیتے ہیں یہاں پہ نیچے یہ لکھا ہوا آگیا ہے اس کو ہم centric کر دیتے ہیں یہاں پہ چلیں یہ بعد میں کر لیں گے تو اس کے بعد دوسری جو ہے یہ اس کو بھی caption کر دیتے ہیں insert caption اور یہ figure two لکھا ہوا کیونکہ یہ chapter two ہے تو یہ میں آگے اس کے اندر اچھا جی یہ ہمارے پاس آ جائے گا why we study ai یہ different کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ understand کر سکیں یہ caption یہ نیچے لکھا ہوا آگیا اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کو select کر لیں گے اس کو بھی caption کر دیں گے how we can study it we can study ai یہ بھی caption ہو گیا اس کے بعد ہم یہاں پہ جائیں گے یہاں پہ ہم ایک کنٹرول پلاس انٹر دبائیں گے نیو پیج پہ چلے جائیں گے یہاں پہ ہم کر دیں گے insert table of figures یہاں پہ option آ رہا ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے اس کا preview ہوگا یہ دیکھیں نا یہ add ہو گیا اس کے اوپر آپ heading لے دیں اسی طریقے سے ہم list of table بھی لے لیتے ہیں تو list of table کو بھی ہم سب سے پہلے caption کرتے ہیں table کو select کریں گے اور reference میں جائیں گے insert caption یہاں پہ ہم نے یہاں پہ change کرنا ہے اس کو tables یہ table میں چلے جائیں گے یہ table one point ہے اور اس میں یہ ہاں پہ ہم لکھ دیں گے کوئی بھی table لکھ دیں table information let's press information table okay کر دیں اس کو resume اسی طریقے سے ہم table کو بھی caption کر دیتے ہیں یہاں پہ table لکھ دیں گے table information information table یہ اوپر display ہو گئی ہے اسی طریقے سے باقی جو table table یہ table ہے اس کو بھی select کریں گے اور caption دکھیں گے detail کا table ہے یہ جسٹ اس دوسرے سے ہم change کرنے کے لئے کر دیں اور نیچے آ جائیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس table core ہے اس کو بھی caption کر دیتے ہیں implies جو بھی ڈیٹیل اور table کے اندر وہ اس کے بارے میں لکھ دیں گے اس کے بارے میں اس کے بعد اوپر چلیں چلتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہم new page پہ جاتے ہیں ctrl plus enter پہ آ رہے ہیں یہاں پہ لکھتے ہیں list of tables تو یہاں پہ ہم اس کو اس کے اندر یہاں پہ insert کرتے ہیں list of tables اس کو کریں گے یہ دیکھیں یہ table بھی ایڈ ہوگا اس کے بعد یہ chapter کو ذری سی بات ہے تو بہت نئے پیج پہ لے جائیں گے اب ہم یہ کریں گے کہ ہمارے پاس جتنی بھی ڈائیگرامز ہیں اور ان کے دیچے جو لکھا ہو ہے ان کو centric کر دیتے ہیں اور یہ centric ہو گیا ہے یہ table کو بھی ہم نے centric کرنا ہے اس کے بعد یہ ڈائیگرام ہے اس کو بھی centric کر دیں اس کے بعد یہ ڈائیگرام ہے یہ ہے ہمارے پاس اس کو لکھا کر دیتے ہیں اس کو centric کر دیتے ہیں اس کو centric کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ جناب یہ ہے اس کو بھی centric کر دیتے ہیں اس کو بھی centric کر دیتے ہیں جہاں پہ آپ کو لگے کہ سپیڈ زیادہ تیز ہے تو ویڈیو سٹاپ کر کے یہ سلو کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی تنا ایشو نہیں ہے اس کو بھی کر سکتے ہیں اب ذرا ہم ایک دو چیزیں اور موڈیفائی کرتے ہیں ایک کو ٹیبل جو ہے وہ شروع ہونا چاہیے نیو پیج سے کر دیتے ہیں کیپ اس کا ایک طریقہ کار تو یہ ہے کہ آپ اس کو انٹر دبا کے کر دیں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کیپ کا آپشن ہوتا ہے کہ دونوں کو کٹھا رکھا جائے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کیپ والے آپشن پر جائیں اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے اس کو ٹیبل کو اور اس کی کیپشن کو سیلیکٹ کریں یہاں پہ پیرا گراف آپشن آ رہا ہے یہاں پہ اس ایرو کو سیلیکٹ کریں یہاں پہ لکھا ہوا کیپ ویڈ نیکس ٹوگیڈر کیپ لائنس ٹوگیڈر اور پیج بریک یہاں پہ کوئی بھی آپشن آپ سیلیکٹ کر دیتے ہیں کیپ ویڈ نیکسٹ اس کو کر دیں اور اس کو اوکے کریں یہ دیکھیں ٹیبل جو ہے وہ نیچے آ گیا یہ دونوں کو کٹھا کر دیا اسی طریقے سے باقی جو ہیں ان کو بھی ہم یہی کر دیتے ہیں یہ اس کو بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس کو بھی اور پیرا پہ جائیں پیرا گراف پہ جائیں گے یہاں پہ کیپ ویڈ نیکسٹ کر دیں یہ نیکسٹ آ گیا اور کون سا رہ گیا ٹیبل اب ہمارے پاس یہ ٹیبل ہو گیا ہے اوکے جی یہ ٹیبل ہو گیا ہے اس کے بعد اس کو سیلیکٹ کر لیں پیرا گراف پہ جائیں یہ کیپ ویڈ نیکسٹ کریں اوکے کر دیں اب ہمارے پاس یہ تقریبا سیٹ ہو گیا ایک تو ہم نے پیج نمبر کو اپ ڈیٹ کرنا یہاں پہ رائٹ کلک کریں گے اور یہ اپ ڈیٹ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اپ ڈیٹ انٹائر ٹیبل اور اس کو کر دیں گے یہ ہمارے پاس موڈیفائی ہو گیا ہے اور اس کے بعد جی ہم کیا کرتے ہیں مستف ٹیبل آگئی یہ سب کچھ آگئے اچھا ایک چیز کم ہو گئی ہے کہ ہم یہاں پہ لائن سپیس بڑھائیں گے تو یہ کنٹرول اے کر لیتے ہیں سارے ڈاکومنٹ کو اور لائن سپیس ہم نے کرنا ہے 1.5 تاکہ لوک اس کی 1.5 اس طریقے سے آئی اب اس کو کرتے ہیں سیو ٹھیک ہے ایک دفعہ ہم اس کو بھی اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں ان ٹیبل کو یہ بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گا انٹائر ٹیبل اور اس کے بعد ہم یہ لسٹ آف ٹیبل کو بھی اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ہے لسٹ آف ان کو بھی رائٹ کلک کر کے اپ ڈیٹ انٹائر ٹیبل تاکہ اگر ان کا نمبر چینج ہو یہ دیکھیں چینج ہو گئے ہیں اگر یہ اوپر نیچے ہو گئے ہیں تو ان کو بھی کر لیں چینج یہ اپ ڈیٹ کر لیتے ہیں اچھا جی اس کو سینٹر کر دیں اور ان کا سائز بھی ہم بڑھا دیتے ہیں اس کو بولٹ کر دیتے ہیں اور اب یہ لیتر لگے اس کو بولٹ کر دیتے ہیں اور یہ سکسٹن کر دیتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کو بھی بولٹ کر دیتے ہیں اور یہ سکسٹن کر دیتے ہیں اب جو ہمارا کام تقریباً ہو گیا ہے اب اس کو میں ذرا اس کو بھی اسی طریقے سے کر دیتا ہوں یہ ٹائم نیو رومن ایک چیز یاد رکھیں یہ اگر ٹائم نیو رومن ہے آپ کو کہا گیا تو سبھی ٹائم نیو رومن ہی رکھیں گے اس میں ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا ہے اب اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کی لوگ کے جو ہے وہ آئی ہے ہمارے پاس بک سٹائل کی تو ہم اس کو کنٹرول کی کر دیتے ہیں اور اس کو پی ٹی ایف میں کنوارڈ کر لیتے ہیں یہاں پر پرنٹ پی ٹی ایف کرتا ہوں یہ سیو مانگے گا اس کو سیو کر دیں گے دیکھنے پر دیکھنے پر دیکھنے پر مائی فائل مائی ڈاکومنٹ اس کو کنٹرول دیکھنے پی ٹی ایف میں کنوارڈ ہو جائے گا پھر اس کو دیکھیں گے کہ اس کی لوگ فیشنل لگ رہی ہے یا نہیں لگ رہی چلیں جی یہاں پر ہمیں چلتے ہیں مائی ڈاکومنٹ اس کو اوپن کرتا ہوں میں چلیں جی یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں اب یہ ڈاکومنٹ ہمارے پاس ایسے ہی کنوارڈ ہو گیا جیسے رپورٹ ہوتے ہیں لائک بک اب اس طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں تینک یو اللہ حافظ همہ همہ